الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علا آوہی و سحبہی ادمارین اما بعد محظم دوست عبدالبائی و السلام علیکم و رحمت اللہ نماز ایک اہم عبادت ہے جسے اس کے تمام آداب و رعیت کے ساتھ حقوق کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے یعنی اچھا لباس ہو اور سر پر ٹوپی یا پپڑا پینا ہوا ہو ایسے محلک جلے کپڑے پہن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے کہ جسے پہن کر وہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا یعنی آپ لیکھیں جے کہ کسی آدمی نے بازار جانا ہو تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے اور زیب و زینت کے ساتھ وہ بازار جاتا ہے یا کسی سے ملنے نہیں جاتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو کپڑوں کا خاص شعوری رکھتا جیسے وہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ وہ نماز کے اداعیم کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اور انسان کی جنہیں پہن کر وہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا تو یہ مقروح ہے مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں ایک فرقہ ایسا ہے جو خود کو دین کا بڑا دائی سمجھتا ہے اور دین اسلام پر چلنے کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے مگر یہ لوگ نماز میں سر ڈھانگنے کے خلاف ہیں یعنی یہ نماز کو لنگے سر پڑھنے پر ترجیح دیتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں یہ ثابت کروں گا کہ جو ان کے بڑے بڑے اصلاف ہیں جماعت عزیز کے بڑے پہلے بڑھو ہیں مین علیہ حسین صاحب وعنی صلی اللہ علیہ السری وعنی اسماعید صرفی دعوید وزرمی رحمہ اللہ علیہ وسلم جیسے بڑھو ہیں یہ لوگ نماز میں سر ڈھانپنے کو انتہاری ضروری سمجھتے ہیں اور جو لوگ نمیے سر نماز پڑھتے ہیں یہ ان کے سخت خلاف ہیں لیارہ یہ ویڈیو منعظہ فرمائیے اس میں فتاوہ رمعہ حدیث کتاب التحارت جس نمبر چار سے حوالے پیش کے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے کہ ننگے سا نماز پڑھنا اور اہل حدیث کے ندھیق بھی مکروح ہے اور سر ڈھانپنے کا نماز پڑھنا ان کے بزرگوں کا شیوہ ہے مرضی اپنے بزرگوں کے بھی خلاف شکتے ہیں سر کیونکہ بلاتفاق آزائے سطر میں نہیں اس لیے اگر کسی وقت ننگے سر نماز پڑھ لی جائے تو نماز بلاتفاق جائز ہوگی اس کے لیے نہ بہت کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ٹٹور کی ضرورت جس طرح کوئی پیری پیٹ پشت وغیرہ آزائے ننگے ہوں تو نماز جائز ہے سر ننگے بھی درست ہے لیکن اسے عادت نہیں بنانا چاہیے امام اگر نماز کے بعد پاؤں آسمان کی طرف کرے یا مقتدی کوئی ایسی حرکت کریں حدیث میں سے رکاور ثابت نہیں ہوگی لیکن اکل مند ایسا کرنے سے پریز کرے گا ننگے سر کی عادت بھی قریباً اسی نوعیت کی ہے جواز کے باوجود ایسی عادت اکل و فہم کے خلاف ہیں اکل مند اور متدین آدمی کو اس سے پریز کرنا چاہیے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اہل علم کا طریق وحی ہے جو اپتاً مساجد میں متوارس اور معمول بہا ہے کن مرفوع حدیث صحیح میری نظر سے نہیں گزری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو خصوصاً باجمارت فرائد میں بلکہ عادت و مباد یہی تھی کہ پورے لعبار سے نماز ادا کرماتے تھے امام بخاری کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زینت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ سطر لانپنے کے علاوہ اچھے کپڑوں میں ادا کی جائے عام ذہن کے لوگوں کو اس قسم کے حادیث سے غلطی لگی ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کی جائے تو سر ننگا رہے گا حالکہ ایک کپڑے کو اگر پوری طرح لپیٹا جائے تو سر ڈھانگا جا سکتا ہے اس مضمون کے حادیث امیہانی ابو غریرہ جعبہ بن عبداللہ سلمہ بن اقوہ عام عمر بن عبی سلمہ قلق بن عدی وغیرہ سے سحی بخاری سنن عبی داور ورار اور ودواہین سنت میں موجود ہیں لیکن کسی میں سر ننگا رکھنے کا ذکر نہیں خصوصا جس میں عادت اور قصت عمل ثابت ہو پھر احادیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت سے دائر ہوتا ہے کہ یہ صورت یا تو صرف اظہار جواز کے لئے ہے یا کپڑوں کی کمیابی کی وجہ سے ان حالات سے جواز یا عباحت تو ثابت ہو سکتی ہے سنت یہ اس حباغ رہنی ہوتا آگے یہ خماتے ہیں کہ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل و خیلاصت سے انتعلق ہے اگر اس جن سے لطیق سے طبیعت معلوم نہ ہو تو ننگے سر نماز ویسے ہی مقروف معلوم ہوتی ہے ضرورت و استرار کا باب اس سے علاقہ ہے یہی اس صفتہ مولانا سید دعوت غزنی سے بھی کیا گیا تھا مولانا سمائی صاحب کے جواب میں کے جواب محصول ہونے کے بعد انہوں نے مختصر جواب جو لکھا ہے وہ بھی حدیعہ کارینگ کیا جاتا ہے اقولو و باللہ توفیق لنگے سر نماز کھرنے کے متعلق میں نے تابعیلیمی کے زمانہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام مولانا عبدالجبار غزنوی نوور اور مرکد اسے کار تھا انہوں نے اس کا مختصت مگر بڑا جانے جواب اشارت سمایا ورس کیا جاتا ہوں فرمایا کہ ستر سر آزائے ستر میں سے تو نہیں ہے لیکن نماز میں سر نماز رکھنے کے مسئلہ کو اس لحاظ سے نہیں بلکہ آداد نماز کے لحاظ سے دیکھنا چاہئے اس کے بعد ہمائے کے مرض کے کندے بھی آزائے ستر میں سے نہیں ہے لیکن سوئی بخاری میں ہے لَا يُسَنِّي آدُكُم فِي صَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى آتِقَةِ آتِقَةِ شَيُّن یعنی ایک کپڑے میں کوئی نماز نہ پڑے جب تک اس کے کندوں پر کوئی کپڑا نہ ہو قَالَ مَعْلِكُم فِي الْمَبْسُوط لَيْسَا مِنْ أَمْرِي مِنْعَا سِي اَيَّبِ سَرْرَدُ الْصَوْبِ الْوَاحِدِ فِي الْجَمَعْتِ فَقِيْفَ بِالْمَسْجِدِ وَقَالَ تَعَلَى خُضُو زِيْنَتَكُمْ یعنی امام عائد رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقصود میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کی اجارت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک کپڑے میں نماز جمعات پساط پڑیں کہ جائے کہ ان کو مسجد میں اجارت دی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ہر نماز کے وقت رباس پہنا کرو آج یہ خماتے ہیں ابتدائے اہد اسلام پچھوڑ کر جبکہ کپڑوں کی قلت تھی اس کے بعد اس آجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گلری جس میں بصراحت یہ مذکور ہو کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے مسجد میں اور وہ بھی نماز باجمات میں ننگے سر نماز پڑی ہو کہ جائے کہ معمول بنا لیا ہو اس لیے اس بد رسم کو جو پھیر رہی ہے بند کرنا چاہیے اگر فیشن کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑی جائے تو نماز مقروح ہوگی اگر تعبود اور خضو اور خشو اور آجزی کے خیال سے پڑی جائے تو یہ نسالہ کے ساتھ تشبع ہوگا یعنی مشابہت ہوگی اسلام میں ننگے سر رہنا سوار احرام کے تعبود یا خضو یا خضو کی رابط نہیں اگر قسل اور سرسی کی وجہ سے ہے تو یہ مرافعوں کی ایک خلقہ سے تشابع ہوگا ان حضرات میں موجودہ دور میں ان حضرات میں جو وہ کہ ننگے سا نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ شامل ہیں اور خاص طور پر مولانا کاری خلیر و رحمان جویے صاحب اس میں پیش پیش ہیں جب یہ صاحب کسی ٹی وی ٹاک شو میں آتے ہیں کوئی ان سے سوار کرے کہ کاری صاحب یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کے دوران سر کو ڈھاپنا ضوڑی ہے یا ننگے سر نماز پڑھنا ضوڑی ہے تو یہ صاحب نے حیرت غیر ذمہ داری کے سابس کو جواب دیتے ہیں بلکہ مذاہ کے رنگ میں اس کو جواب دیتے ہیں عزر ملاحظہ فرمائیے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں وہ کس طرح کس طرح سائر کے سوال کا جواب دے رہے ہیں خالی صاحب سچ یہ ہے کہ زخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے جس نے نماز کا ذکر کیا ہو اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ سلم کے سر دھاپنے کا ذکر اسی طرح زخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ روی کریم صلی اللہ سلم کے ننگ سر کا ذکر ہو یعنی حدیث نے اس کو اہمیت نہیں دی اور بخاری شریف رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تم پر وسط کرے تو تم دو کپڑوں میں نماز پڑھو اور اللہ تم پر تنگی کرے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھو وسط میں بھی اللہ کی حبیب نے دو کپڑوں کا ذکر کیا تیسرے کا ذکر لے شاید دین فطرت کی تقاضی بھی داخل میں آپ کی بات اتفاق کر جو سکتا ہے کوئی جنگل میں ادھر نماز پڑھنی ہوں اس وقت ٹوپی میسر نہ تو ضرور ہی نہیں بنایا کہ اس وجہ سے بسر نہ ٹھکی اپنا ہے نا اس لئے جنگل میں تو بہت کچھ میسر نہیں آسکتا اب جیسے زینت عموماً لوگ پیش کرتے ہیں ٹوپی کے لئے بھی کہ جب بھی میں زینت کی چیزیں اپنا لو تو زینت میں سمجھتا ہوں ٹوپی سے زیادہ زلفے ہیں آپ جتنے بھی آپ شورا گزرے ہیں چاہے فارسی کے ہوں عربی کے ہوں اردو کے ہوں ان کی غزلیات دیکھئے شاید ہی کسی نے ٹوپی کی تعریف کی ہو سب نے زلفوں کی تعریف کی آلیم آلیم میں ٹوپی پہتنا کی پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح زلفوں کو رخ پہ ڈال کر جھٹکا دیا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب ہی ان کی زلفوں کے عصیر ہوئے پگڑی ٹوپی کا کہیں ذکر نہیں ناظرین اکرام آپ نے منعظہ فرمائے اس کاری صاحب سے یہ سوال کیا گیا کاری صاحب یہ بتائیے کہ نماز پڑھتے وقت سب ننگات نہ ضروری ہے یہ سب ڈھام نہ ضروری ہے تو یہ صاحب بجائے کہ وہ شرعی دلائل سے اس کا جواب دیں وہ ایک شیر پڑھ رہے ہیں یعنی دو شیر پڑھ کر وہ ایک مردہ کے لہجے میں اس کا جواب دیتے نظر آرہے ہیں پہلے وہ شیر پڑھتے ہیں کہ پوچھا ان سے کہ نکلتا ہے چاند کیسے تو ظلفوں کو پہلے پہ ڈال کا مجھر دیا کہ یوں اس طرح وہ شیر پڑھ ہے دو سا شیر انہوں نے میر تک میر مر کپڑا ہے یعنی ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سب اسی ظلف کے اسیر ہوئے اس میں قابل اور بات یہ ہے کہ وہ نہیت اداوں کے ساتھ شیر پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے نو جوان بچیاں بیٹھی ہیں خواتین بیٹھی ہیں کوئی جواب گے رہے ہیں میں خدا خاص سا رہا کہ کردار پر شریف آدمی بھرے بانس آدمی عالم دین ہیں مگر ان کو اس طرح جواب دینے میں تھوڑا شرمان چاہیئے تھا کہ میرے سامنے خواتین بیٹھی ہیں اور جوان بچیاں بیٹھی ہیں تو میرے منا سب لئیے کہ میں ایک شیر پڑھ کر اداوں کے ساتھ اس کا جواب دوں اور انہیں دعوے کو ثابت کرتے تو پھر بہت بنتی تھی اور مناہدہ فرمائیے وہ کیسے جواب دے رہے ہیں تو امیر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ ایک صاحب ہیں ورنہ ابتستان ملائی ضحیر جو کہ نہایت مشہور عالم دین ہیں جمعی جائے حدیث کے سیاسی لیڈر بھی ہیں مگر اسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی نمج سے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں جب وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں آتے ہیں تو سر پر انہیں انگریزی باہر رکھ ہوتے ہیں پتہ سیدھا بودہ ہویا ہوتا ہے اور وہ دینی مسائل کا جواب دیتے ہیں شیئر وہ اس محول میں ٹوپی پہن آزو ہی نہیں سمجھتے کہ آپ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں کیا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ آپ سر پر ٹوپی پہن کر رہے ہیں اور جب وہ جمعہ پرانے کے لئے مسئل میں جاتے ہیں پھر ٹوپی پہنتے مسئلیہ کے وہ بھی نم کے سر رہنے کو تری جاتے ہیں تو میں اس ویڈیو پہ ثابت کر دیا ہے جمعید ایل حدیث کے گذروں کے حوالوں سے کہ وہ لوگ بھی سر دھام کر نماز پڑھنے کو سر سمجھتے ہیں لہذا اب بیتر بات ہی ہے کہ جب بھی آدمی نماز کے مسئل میں جائے تو اچھے کپڑے پہنے سر پڑھ پہنی میں دھگا ہوا ہو ننگے سامنے جائے اللہ حضور مجھر آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا ہمائے خاص معیمان پر سمائے ہمار لینہ ادھل بلا بھی